اسلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف رائز ان شاہن سکول کلاس سیونت آمیر میٹمیٹک سیچر سمیرا ناز اور آج ہم اپنے لیکچر نمبر ٹونٹی فائف کا آغاز کریں گے جو کہ ویک نائن کا لیکچر نمبر ٹو ہے اس کے لیے جو ہمارا ریکوائیڈ میٹیریل ہے وہ ہم آپ کی سینٹ ٹیکس بوک آف میٹمیٹکس کے ایک سیس 3.3 سے نہیں گے جو کہ پیس نمبر ٹی سیونت پر موجود ہے ٹاپک آف ڈسکرشن جو ہمارا آج کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ دیسیمل کو لیکن یہاں اب ہم ویڈاوٹ ایکچول ڈویجن کے بغیر اس کو آئیڈنٹیفائی کریں گے یعنی ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ڈیوائیڈ کے بغیر ہم نے ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ کے دیسیمل کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے لرننگ ابجیکٹیوز وہ آج کے ٹاپک کے ہیں وہ یہ ہے کہ سٹورنٹس یعنی کہ آپ سیکھ سکیں گے کہ ہم بغیر ڈیوائیڈ کے یعنی ویڈاوٹ ایکچول ڈویجن کے ڈویجن کیے بغیر کیسے ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کو پہچان سکتے ہیں آتے ہیں اب اپنی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز ہے ہماری ایکسرسائز نمبر 3.3 اس کا question ہے آپ کے پاس without actual ڈویجن separate the terminating and non-terminating ڈیسیمل question کے solution سے پہلے میں آپ کو اس چیز کو identify یعنی without actual ڈویجن کے بغیر identify کرنے کا rule بتا دوں کہ ہم کیسے identify کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو given part ہے یعنی question ہے وہ terminating ہو گیا یا non-terminating دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا بات دیا ہوا ہے وہ ہے 12 upon 25 denominator میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے 25 اگر تو میرے پاس denominator میں ایسا نمبر ہے denominator میں ایسا نمبر ہے جس کے factors میں 2 یا 5 کیا 2 یا 5 دونوں میں سے کوئی ایک آئے یا پھر دونوں آ جائیں ایک ساتھ یعنی کہ یا تو صرف 2 آئے یا صرف 5 ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے دونوں نمبر آ جاتے ہیں یعنی 2 بھی آ جاتا ہے اور 5 بھی تو ایسی صورت میں آپ کے پاس وہ question terminating decimal میں آتا ہے کس میں آتا ہے terminating یعنی اگر denominator میں میرے پاس 5 موجود ہے یا 2 موجود ہے یا تو پھر دونوں ایک ساتھ موجود ہیں denominator یعنی نیچے والے نمبر کے factors میں تو ایسی صورت میں وہ question یا وہ part میرے پاس terminating decimal ہوگا کیا ہوگا terminating چلیں ہم اپنے question کو solve کرتے ہیں پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے 12 upon 25 12 کے factor بنائے ہم نے آپ کو screens پہ دکھائی دے رہا ہوگا اسی طرح ہم نے 25 کے factors بنائے تو جب ہم نے 12 اور 25 کے factors بنائے تو 12 ہے ہمارے پاس 2 multiply by 2 multiply by 3 اور 25 ہے ہمارے پاس 5 multiply by 5 اب دیکھیں denominator میں ہمارے پاس 5 as a prime factor آ رہا ہے یعنی 5 اس کے prime factor میں موجود ہے سو یہ ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ denominator has 5 as prime factor سو it is terminating decimal یہ terminating decimal ہے کیوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ without actual division terminating اور non terminating کو identify کرنے کا جو rule ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ denominator میں ہمارے پاس denominator کے prime factor میں ہمارے پاس 2 یا 5 as a prime factor آئے یا پھر دونوں آئیں تو ایسی صورت میں وہ number ہمارے پاس terminating decimal کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا بات دیکھیں وہ ہے میرے پاس 43 upon 21 اس کے solution کی طرف آتے ہیں 43 upon 21 43 کا factor تو 43 ہی بنے گا 21 کا factor میرے پاس آ رہا ہے وہ 3 اور 7 یعنی 7 21 7 denominator ہے اس کے denominator میں 2 موجود ہے نہیں موجود 5 موجود ہے نہیں موجود تو اس means that denominator has not 2 5 as prime factor یعنی 2 اور 5 prime factor کی صورت میں یہاں موجود نہیں ہے so it is non terminating decimal یہ ہمارے پاس کون سے decimal ہوا non terminating decimal 15 پارٹ دیکھیں برمیان میں جو پارٹ رہ گئے ہیں وہ سب آپ نے خود اپنی copies میں solve کر نی ہے ٹھیک ہے پندر پارٹ دیکھیں کیا دیا ہوا ہے 125 upon 200 solution کی طرف اس کے آتے 125 upon 200 125 کے فیکٹر بنائے 200 کے فیکٹر بنائے 200 بیسیک ہمارا کام 200 سے 200 کے فیکٹر دیکھیں آپ 200 کے فیکٹر بنائے 2 ملٹی پی 5 ملٹی پی 5 ملٹی پی فیکٹر بنائے 5 سے کینسل 5 سے کینسل دیکھیں دینا میں میرے پاس کیا بچ رہے 2 بچ رہے نا تو ہم نے رول جو پڑا ہے جو سنا ہے وہ کیا ہے کہ دینومینیٹر کے پاس 2 یا 5 2 موجود 2 نہیں تو 5 موجود یا پھر دونوں ایک ساتھ موجود تو وہ ہمارے پاس کون سا ہے terminating decimal 5 تو یہاں cancel ہو گیا تو میرے پاس 2 تو بچ رہے نا یعنی 2 میرے پاس as a prime factor denominator میں آ رہا ہے so it is a terminating decimal یہ میرے پاس کون سا decimal ہوا terminating امید ہے without actual division آپ terminating اور non terminating کو identify کرنا سیکھ گئے ہوں گے ہوم بگ جو آج کے لیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے complete کرنا ہے question number 1 سے لے 10 تک of exercise 3.3 in your copies ٹھیک ہے اس لیکچر میں کسی بھی قسم کے کوئی confusion ہے کوئی step آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ مجھ سے اس حوالے سے discussion box میں question کر سکتے ہیں میرا آج کا لیکچر یہاں ہوا ختم thank you